تو گرفتاری کے بعد ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جو گینگ ریپ کے آروپی ہے ان میں سے جو چودہ آروپی ہے اس نے گرفتاری کے بعد یہ خلاصہ کیا ہے پوچھتاچ میں کہ اس سے پہلے بھی ان پانچ لوگوں نے مل کر اسی خندر میں اور لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کیا تھا ان کا اشلیل ویڈیو بنایا تھا پورے معاملے کو لے کر پولیس نے پانچوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے بعد پولیس پوچھتاچ میں یہ سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے کہ شکتی مل کیمپس میں پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے چوتھے آروپی نے یہ قبول کیا ہے قاسم بنگالی نام ہے اس آروپی کا جس نے یہ قبول کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے کئی اور لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کیے ہیں اسی خندر میں ان لڑکیوں کو لائیا گیا ان کے ساتھ بلاتکار کیا ان لوگوں نے اور ان کی اشلیل فلمیں بھی بنائی گئی شکتی مل کیمپس میں آپ کو بتا دیں کہ تین دن پہلے جب یہ معاملہ درج ہوا اس کے بعد سے لے کر اب تک پولیس پانچوں آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے اور ساتھی جو گرفتار آروپی ہیں ان سے پوچھتاچ بھی لگاتار پولیس کر رہی ہے اور اسی دوران اب پولیس کو خبر یہ لگی ہے کہ جو یہ خندر ہے وہاں پر اس سے پہلے بھی کئی اور لڑکیوں کو ان درندوں نے اپنا شکار بنایا ہے ان کے ساتھ بلاتکار کیا گیا ہے اور ساتھی ان کی اشلیل فلمیں بھی بنائی گئی ہیں حالانکہ پولیس کو ابھی تک ان پانچوں میں سے کسی کا موبائل نہیں ملا ہے لہٰذا پولیس اب سب سے پہلے اس بات میں لگی ہے کہ ان سب ہی آروپیوں کے موبائل پولیس حاصل کر سکے لیکن ابھی تک پولیس کے ہاتھ موبائل نہیں لگے ہیں لیکن اس وقت کی بڑی خبر آپ کو یہ بتا دے کہ شکتی مل کیمپس میں جہاں پر پترکار کے ساتھ گینگ ریپ ہوا اسی شکتی مل کیمپس میں پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار ہو چکا ہے یہ قبول کیا ہے گینگ ریپ کے چوتے آروپی کاسم بنگالی نے کاسم بنگالی نے اس بات کو مانا ہے پولیس کے صاحب نے کہ اس سے پہلے بھی ان پانچوں نے مل کر کئی اور اسی طرح کی گھٹنا کو انجام دیا ہے اور کئی اور لڑکیوں کو انہوں نے اپنے حوض کا شکار بنایا ہے نیوز 24 سمادہ تا سنکیت پاٹھک جڑ گا ہے ممبئی سے مارسات سنکیت کچھ اور لڑکیوں کے ساتھ اسی طرح کی حرکت ہوئی ہے پہلے ان آروپیوں نے ہی ان لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کیا ہے یہ بات قبول کیا ہے کاسم نے جی بالکل ودہ آپ کو بتا دوں کہ ممبئی کریم برانچ کی ٹیم لگتار جو پانچوں آروپی ہیں ان سے پوستاج کر رہی ہے جو چوتھا کیولڈ ہے کاسم بنگالی اس کے بارے نے بتایا جا رہا ہے کہ پوستاج میں خود پولیس کے سامنے اس نے قبول کیا ہے کہ چار لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے پہلے بھی اس طریقے کی ریپ کی واردات کو انجام دیا ہے حلانکہ وہ لڑکیاں کون تھیں ان کی شکایت برج ہوئی ہے نہیں اس کی تبتیش پولیس خلال کر رہی ہے لیکن جو قبول لامہ ہے اس میں صاف طور سے کہا گیا ہے کہ چار لڑکیوں کے ساتھ اسی گینگ نے پہلے بھی گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا ہے حلانکہ اس کی پشتی ابھی نہیں ہوئی ہے کہ کتنے لوگوں نے محمد ارد کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا اس بات کی تفتیش بھی جا رہی ہے قاسم نے یہ بھی قبولا ہے کہ ان گھٹناوں میں بھی یہ پانچ لوگ ہی شامل ہوا کرتے تھے یہ بلکل قاسم بنگالی نے ممبئی کرائم بنج کے سامنے قبول کیا ہے کہ پہلے چار بار وہ اس طریقے کی گھٹناوں کو انجام دے چکے ہیں اس طریقے کی واردات کو انہوں نے انجام دیا ہے ساتھ ہی جو پانچ لوگ رفتار ہوئے ہیں یہی لوگ گینگ کے صدف ہوا کرتے تھے جو گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیتے تھے ساتھ ہی ساتھ کئی مائلاؤں کی انہوں نے اشلیل تصویریں لکھی تھی ہیں تاکہ انہوں نے بلک میل کیا جا سکے کلال کرائم برانچ اس پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے کچھ ہی دیر بعد اور کچھ گھٹنا اوپر سے پردہ اٹھے سگیت پولس کوئی پریس کانفرنس کر کے اس پورے معاملے کو لے کر جانکاری بھی دینے والی ہے جی دیکھئے اب اسی دیر بعد ممبئی پولس کمیشنر ست پال سی میں ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں حالانکہ اس میں گنپتی اوچسوں کے بارے میں بھی جانکاری بھی جائے گی ساتھ ہی ساتھ جو گینگ ریپ ہو اس کے پرے میں بھی تفتیل سے جانکاری بھی جائے گی اس کے علاوہ چار بجے ممبئی کرائم برانچ کے ڈی سی ٹی بھی ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں تب شاید ان ساری چیزوں کو کھلا سا پریس کانفرنس میں ہوگا زاہر سی بات ہے پولس کانفرنس میں اور کچھ باتوں کو لے کر باتیں صاف ہوں گی کہ کس طرح سے جو یہ پانچوں آر اوپی ہیں انہوں نے گرپتاری کے بعد کیا کچھ راز اگلے ہیں کیا جو وہ کھنڈر ہے جو شکتی مل کا جو کیمپس ہے وہاں جن لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار ہوا آخر وہ لڑکیاں کہاں گئیں کیا وہ لڑکیاں زندہ ہے یا وہ لڑکیوں کی ہتھیہ کر دی گئی تھی یا وہ لڑکیوں نے ابھی تک معاملہ ہی درج نہیں کروایا ہے اور لہٰذا یہ جو آر اوپی تھے یہ لگاتار ایک کے بعد ایک بار داتوں کو انجام دیتے رہے ہیں ان سبھی سوالوں سے پردہ اٹھ سکتا ہے جب پولس کی طرف سے پریس کانفرنس کیا جائے گا